محضرت حاضرین، آج آپ کے سامنے ہم قرضے کے متعلق جن احادیث شریفہ پیش کریں گے اس دور میں اکثر دیکھا جارہا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی کام سے لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ لینے اور دینے کے متعلق اسلام کیا دیتا ہے؟ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیا کا جو بھی کام کرے وہ اس کام سے پہلے یہ جانے کہ دین اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اگر وہ حکم اسلام کا نہیں مانتے اور اس کے متعلق معلومات نہیں کرتے پھر جو چاہے کر لیتے ہیں تو گمراہی میں پڑھیں گے، حرام میں پڑھیں گے، نازعہ اس کام میں پڑھیں گے اس لئے کوئی کام کرنے سے پہلے حکم معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ قرضے کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ تعیبہ میں دوسرے لوگوں سے خوابوں مسلمان کو یا یہودی کو قرضہ حضور نے ضرور لیا ہے کہ یہ کہاں حدیث شریفہ سے ساتھ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہے لیکن یہ بات جاننے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ اپنی ذات کے لیے کم اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کیلئے زیادہ لیے کوئی صحابی کوئی شخص آتیاز کرتے ہو لو مجھے پناہ چیز کی ضرورتیں پر سرکال شرط فرماتے ہو یہودی مہدار کے پاس جاؤ یا ان کے پاس جاؤ یا کسی صحابی کا اشارہ فرماتے ہیں ان سے قرضہ لے لو اور میں ادا کر دوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضہ لینا اس طرح باتا تھا آج دنیا میں ایک بھی کوئی ایسا آدمی دیکھا نہیں جائے گا نہ کوئی دنیا میں ایسا کوئی شخص گزرائے کہ جو دوسروں کے لیے قرضہ لیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے قرضہ لیں حاضری قرضہ لینا کیا معنی رکھتا ہے اور لے کر تعلیم اٹھول کرنا اس کے بارے میں بھی ہم بات میں بتائیں گے کسی اور موقع پر لیکن اس کے متعلق چند حدیث یہ ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کے لیے یہ ہرگز جائز ہی نہیں ہے کہ اس کا بھائی اس کے پاس آئے یعنی انسان کہ اس کا بھائی اس کے پاس آئے اور اس سے قرضہ مانگے یہ دینے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے حاضری نہ کر کوئی ضرورت بھند قرضہ مانگے تو قرضہ دے دینا چاہیے اب یہ اور بات ہے کہ آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ قرضہ لے لیتے مگر واپس نہیں کرتے اور لینے کے وقت میں بلی بنتے اور جب دینے کی باری آتے ہیں تب شیر بنتے جب دینے کی باری آتے ہیں تب بولتے ہیں کیا ہم لے کے بھاگ جائیں گے کیا ابھی مر جا رہے کیا ایسی کیا مسیبت آگئی جو پریشانی میں ہم کو ڈال رہے ہیں جبکہ یہ قرضہ دینے والا اسے قرضہ دے کے پریشانی سے نجات دیا تھا تو خیل اس کے متعانی بھی حدیث پاک ہے ایک بات تو یہ ہے کہ قرضہ دینا بھی فضیلت کی بات ہے جیسے نماز پڑھنا فضیلت ہے فضیلت ہے روزہ رکھنا فضیلت ہے کسی ضرورت من آدمی کو قرضہ دینا بھی فضیلت ہے لیکن لوگ اس فضیلت کو نہیں بانا چاہتے اب اس کی فضیلت کیا ہے دوسری حادیث پاک میں حضور نے فرمایا اوپر جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ تبرانی کی حدیث شریف ہے یعنی قرضہ اگر کوئی مانگے تو استطاعت رکھتے ہوئے منع نہ کریں اور دوسری جو حدیث ہم سمات کریں یہ بھی انہیں بات کی تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو مرتبہ قرضہ دینا ایک بات خیرات کرنے سے بھی بہتر خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے صدقہ دینا جیسے کرتے ہیں عربی میں تو صدقہ اور خیرات دینے سے جو چیز دے دیئے وہ واپس نہیں آتی اور قرضہ دینے سے دیئے ہوئی چیز واپس آنے کی امید ہوتی ہے واپس آتی بھی تو ظاہر ہے کہ آدمی وہ بھی فضیلت کا کام ہے یہ بھی فضیلت کا کام ہے ایسا کیوں فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ارشاد کرنے کے لوگوں کو خیرات کرنے صدقہ دینے کی خواہش بہت رہ گئے ہیں لیکن قرضہ دینے کی ترقیق نہیں ہوتی سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا خیرات کیا ہوا مال چلا جاتا ہے لیکن پلٹ کر نہیں آتا آخرت میں ملے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے دنیا میں آت نہیں آئے گا لیکن قرضہ دیں گے تو وہ پلٹ کر واپس آئے گا اس کی طرف حضور اس لئے ترقیق دلا رہے ہیں تیسری حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرضہ دینا اللہ کی راہ میں جہان کرنے سے بھی افضل راہِ خدا بندی میں جہان کرنا کوئی معاملی بات نہیں ہے رمضان میں روزے رکھنا آسان ہے گرمہ کے دنوں میں روزے رکھنا آسان ہے مگر جہان کرنا اس سے مشکل ہے کیونکہ میدان جنگ میں کب تنوار چلتی کب دردر کھڑتی پتا ہے موت کا سودا کر کے مسلمان نکل جاتا ہے اتنی بڑی عبادت ہے لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی کو قرضہ دینا اس عبادت سے بھی افضل یعنی جو لوگ قرضہ دے رہے ہیں ان کی کوئی فضیر ان کا کوئی کام بے کام نہیں جائے گا ان کو سواب ملتا رہے گا تو یہ اتنی بڑی فضیرت ہے چودی حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے اس کا سواب دس گناہ بڑھ کر ملتا ہے یعنی دس درجے بڑھ کر ملتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک روپیہ صدقہ دیا تو دس روپے خیرات کرنے کا سواب ہے لیکن سرکار نے فرمایا اگر کوئی قرضہ دے تو اسے اٹھارہ درجے بڑھ کر سواب ملتا ہے اٹھارہ درجے بڑھ کر سواب ملتا ہے مطلب آپ مثال کے طور پر ہم نے اگر کسی کو ہزار روپے خرزہ دی تو اٹھارہ ہزار کا سواب ملتا ہے ہزار روپے اگر صدقہ دیئے خیرات کیئے تو دس ہزار کا سواب ملتا ہے تو خیرات خرزہ دینے کی زیادہ فضیلت ہے یہ چار حدیثیں خرزہ دینے کے مطابق ہیں اب یہ خرزہ لینا کیسا ہے کیا کوئی فضیلت کی باتیں خرزہ لینا اب آج کل لوگ خرزہ تو لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید جتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس میں نفت فیصد لوگ خرزے میں ممتلا ہیں بغیر خرزے کے لوگ کاروبار نہیں نکلتے کیوں وہ وجہ ہوئی جانے ہیں ان کو ماروں لیکن خرزہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار بھی کرنا ہے تو بغیر خرزے کے کیسا اصل میں ہوتا کیا ہے دکان کا ڈیکوریشن پر چار لاکھ رو بھی لگا جاتے ہیں حمزہ یا رہے کہ خرزہ لینا پڑھنا اب یہ ڈیکوریشن کا خرچ خریدنے والوں سے نکالتے ہیں یہ تو زبردستی کی بات ہوئی ہے آپ اپنی دکان سچائیں گے اور خریدنے والوں کو کسے پیسے دیں گے قیمت بڑھا دیتے ہیں اس تو یہ ایک وجہ ہے دوسرا سامنے والے کی دکان کو دیکھ کے یہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے اس نے ایسی بنائی میں اس سے اچھی بناؤں گا اس فکر میں لوگ خرزوں میں مطلع ہو رہے ہیں چلو خرزہ لیتے تو کوئی بات نہیں تھی پھر بھی لیکن خرزہ نہیں لے رہے ہیں لوگ سودھ لے رہے ہیں آج کون خرزہ لے گا بھائی اللہ ماشاءاللہ بھولے بھالے لوگ ہی دے سکتے ہیں سمجھدار اقل من آدمی تو نہیں دے سکتے ہیں جو بولا بھالا ہے وہی خرزہ دے سکتا ہے اس دور میں تو سودھ میں لوگ دے رہے ہیں اور کاروبار کرنے والے سودھ پے خرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے خود بھی حرام کھا رہے ہیں بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں بی بی کو حرام کھلا رہے ہیں مابا کو حرام کھلا رہے ہیں حرام فیان کی ہوا لے رہے، حرام کولر کی ہوا لے رہے، نین بھی حرام کی لے رہے تو اب زندگی حلال کی کا نہیں سنچنا چاہیے آدمی کو ظاہر ہے کہ حلال بیس گوئے گا تو درخ کا پھل بھی حلال ملے گا، سایہ بھی حلال ملے گا، پھول بھی حلال ملے گا حرام بیس گوئے گا تو سب حرام ہوگا درخ سے آنے والے ہوا بھی حرام کی تو حادیرین قرضہ لینا کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے قرضہ کہتے ہی اس کو ہے قرضہ کا اصل معنی ہے کاٹنا یعنی ہم جو درزہ لے رہے ہیں یہ ہمیں کاٹ دے گا، زندگی کو کاٹ دے گا، چین کو کاٹ دے گا، سکون کو کاٹ دے گا رات کی نیت کو کاٹ دے گا تو یہ کاٹنے والی چیز کو قرضہ کہتے ہیں تو جو چیز کاٹی ہیں سوئی، خینچی، کیا جب میں رکھ کے پھرے گے در ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ نہ جائے جب نہ کر جائے تم کاٹنے والی چیز کو کوئی اپنے خریب نہیں رکھتا تو جب کاٹنے والی چیز کو یہ خریب نہیں رکھتا تو بھی خرضہ کیوں لے رہا ہے کیوں اسے اپنے گلے سے لگا رہا ہے اس کے متعلق میں حدیثیں ہیں آپ سمات کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بے حقی کی یہ روایت ہے سرکار اپنے پیاری اومت سے محبت کے طور پر فرما رہے ہیں ہمارے آقا سے وڑا کر ہم سے کون محبت کر سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات میں غم آتا ہے دن میں زلطہ دی رات کی نین نہیں آتی قرض میں رہنے والا آدمی کبھی چین کی نین نے سوتا اور دن میں خرض خواہ جن لوگوں نے قرضہ دیا کام بس کیا کریں گے اس کو جلسی گل جلسی کے ایک ساتھ بات کریں گے گالی گلوچ کریں گے لڑائی پر آمدہ ہو جائیں گے زلطہ ہو جائے گی لوگوں کے سامنے تو یہ دو مصیبتیں قرضے کی وجہ سے آتی ہیں قرضے سے دور رہو یہ صدقہ فرما رہے ہیں اب ظاہی دیکھیں پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خلاف اور ذکر کے کوئی چین پاسکتا ہے اگر ملتا ہے چین حضور کی حدیث کی خلاف کر کے تو پا لیجئے لے لیجئے روزانت خرضہ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو کلب کلب کے کپڑوں کا پیون لگا کے لباس پہننا چھائیں یعنی ایک لباس ہے کسی آدمی کے پاس وہ پھٹ جائے تو کونسا میں دوسرے راہ جیسا میری بلو شیئر والی میں اس پہ اگر پھٹ گئی تو گرین کا گرین کپڑا لے کر پیون لگا کے سیرو اور پورے بدل پہ پورے کپڑوں پر پیون لگ جائے یہ اچھا ہے اس بات سے کہ سرکار نے فرمایا وہ کسی آدمی سے خرزہ لے جس کو ادا نہیں کر سکتا تو خرزہ لے میں سے اچھا ہے کہ بیون زنا تھک لے لگے بولتے نا تو تھک لے لگے ہوئے کپڑے پہننا اچھا ہے مگر خرزہ لینا اچھا نہیں یہ رحمت للعالمین سنو اللہ بھی صرف فرما رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس شانیوں کے لیے خرزہ عقیدے لیے خرزہ حج ہو جانے خرزہ بچوں کا عقیقہ کرنا خرزہ ہر کاروبار کرنا خرزہ خرزہ لے تو لیتے ہیں پھر واپس پوچھنا نہیں ہوئی اور ہم دیں گے لیں وہ دوبو نے کہا کیا آجر ہوتا اس کی کیا سزا ہے وہ تو ہم دوسرے موقع پر بیان کریں گے جب چار میں چودہ حدیثیں سنائیں گے کتنی بڑے کتنا بڑا بلال ہے کیسی سزا ملے گی کہ خرزہ لے کے جو نہیں دیتا دوبو دیتا ہے اور خرزہ دینے والا جو اس کا احسان کرنے والا ہے اس سے موچرہ بھی بات کرتا ہے اس کی تو سزا ہی علیہ ہے اور ایک حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو خرزہ لے کر کبھی خریداری مت کر لوگاں دکان میں کھاتا بلاتے کرانے کی دکان میں کھاتا دل کی دکان پر کھاتا خرزے کا جو ہیں انسان کتاب پر دیکھیں وہ بھی فرما رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرزہ لے کر چیزیں مت خریدو اپنی ضرورت کی اس لیے کہ قرضہ لینے سے دین بھی کم ہو جائے گا عزت بھی کم ہو جائے گا عزت بھی کم ہو جائے گی دین میں بھی کمی آتی ہے قرضہ لینے کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ آدمی قرضہ میں محترم رہے گا ذہنی پریشانی میں رہے گا اب ذہنی پریشانی میں رہے گا اگر نہ نماز میں لگے گا نہ قرآن میں نہ مسجد میں نہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین میں بھی کمی ہوگی اور عزت میں بھی کمی ہوگی اور عزت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہتنین آدمی کو ہے جو قرضہ لے کے عدا کر دے مطلب یہ قرضہ لے کے عدا کرنےrates سب سے بہتترین آدمی ہے اگر دنیا میں بہتترین آدمی کو دیکھنا ہے شرر اکز شریع بہتترین آدمی کو اگر دیکھنا ہے اس آدمی کو دیکھو جو قرضہ لے اور پھر واپس نہ گئے تو سب سے پہتترین آدمی ہے جو قرضہ لے کر عدا کرے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے آخری حدیث پاک سنا رہا ہوں مضرب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلزے کا بدلہ کیا ہے کوئی آدمی قلزہ دے اس کا بدلہ کیا ہے اس کا بدلہ بس اتنا ہے اللہ کی تعریف کرو اور اس کا شکریہ آدھا کرو پھر قلزہ واپس کرو یہ سب سے پہنکریہ بدلہ ہے یعنی ضرورت میں ایک آدمی ہمارے کام آیا تو ہم اس کا بھی تو کچھ احسان کرنا چاہیے اس کا بدلہ چکانا چاہیے تو کیا بدلہ کریں گے اور جو لیے تھے وہ واپس کر دو تو حاضرین یہ قلزے کے مطالب چند روایتیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قلزہ لے کے نہ دینے پر کیا وہینے ہیں وہ ترشیرہ دھر پاک میاز کریں گے